سو گھائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ چین لوڈ ڈین سے اپنے ساتھ الائنس بنانے کے بارے میں پہنچ رہا تھا لوڈ ڈین اور بائی کی ایڈرس اس کے لئے تیار نہیں تھی پر جوان نو کے کے نے پر وہ الائنس بنانے کے لئے تیار ہو گئے تھے پر اس کے بدلے میں چین کو ڈین سیٹی کا اگلا لوڈ بننا تھا چین کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے وہ لوڈ بننے کے لئے مان گیا تھا چین آگے کی پلاننگ کرنے کے لئے ہنگیو سیکٹ میں جا رہا تھا پر راستے میں اسے نگشو ملی جو انڈیڈ ووریئر سے فائٹ کر رہی تھی پھر اب ہم انڈیڈ ووریئر کو دیکھتے ہیں وہ اپنی ایکس لے کر نگشو پر اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے نگشو اپنے نائنے وائنس مشٹک میرر کو ایکٹیٹ کر دیتی ہے اور اس کی مدد سے انڈیڈ ووریئر کو روکنے ہی کوش کرتی ہے انڈیڈ ووریئر کو دیکھ کر چین ایران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا اوراں جنگ یانگ سیکٹ کے انڈیڈ ووریئر کی طرح ہے پر یہ ان ووریئر سے بہت زیادہ شٹرونگ ہیں لوڈ تائشو کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹ کمانڈر ہے جسے غصے اور نفرت کی فیلنگ سے بنایا گیا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسے جنگ یانگ سیکٹ کے اسی مشٹریس ماسٹر نے بنایا ہے یہ بات سن کر چین ایران ہو جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اگر اسے جنگ یانگ سیکٹ کے ماسٹر نے بنایا ہے تو آئے کرکار یہ نیشو پر اٹیک کیوں کر رہا ہے لوڈ تائشو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا لیکن اگر تم نے ابھی کچھ نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ تمہاری لور کی جان خطرے میں پڑ جائے گی چین کہتا ہے کہ ابھی کسی بکواس کر رہا ہے نیشو میری لور نہیں ہے اور ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں تھا نیشو مشٹنگ میرر کی مدد سے ڈیٹ کمانڈر کو روک نہیں کوشش کر رہی تھی لیکن انڈیٹ ووریر کے لگاتا رٹے کی وجہ سے مشٹنگ میرر دیشٹوئی ہو جاتا ہے اور نیشو دور جا کر ایک پیٹ سے ٹکراتی ہے جس سے اس کے آلت خراب ہو جاتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر ڈیٹ کمانڈروں سے پکڑنے کے لیے آتا ہے مگر چین نیشو کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنی ہیولی ریر سوٹ کی مدد سے ڈیٹ کمانڈر کو دور کر دیتا ہے میں تم نے میری مدد کی تھی جس کا احسان چکانے کے لیے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اسی لئے تمہیں کچھ غلط سوچنے کی جرد نہیں ہے ڈیٹ کمانڈر کے ہاتھ کی چھوٹ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر چین سوچتا ہے کہ ڈیٹ کمانڈر انڈیٹ ووریر سے کہیں جیادہ شٹرونگ ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ سہرانہ اتنا آسان ہوگا ڈیٹ کمانڈر اپنے ایکس سلے سے چین پر اٹیک کرتا ہے پر چین اپنی ہیولی ریٹ سوٹ کی مدد سے اس کا اٹیک فیل کر دیتا ہے ڈیٹ کمانڈر دوبارہ اپنی ایکس لے کر اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے مگر اس بار چین اپنی تائشو ڈریگن سیل کو اٹیک کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ڈیٹ کمانڈر کے آس پاس فور پیلر سے اٹیک ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سیل کے اندر کیے دو جاتا ہے چین بھی سیل کے اندر چلا جاتا ہے ایکس کی مدد سے چین کا اٹیک فیل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چین دور ہو جاتا ہے اور اسے کافی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تائشو ڈریگن سیل میں کید ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑا یہ سچ میں بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے مجھے جلدی اسے ہرانا ہوگا ورنائے مجھے گھائل کر دے گا ڈیٹ کمانڈر دار وارٹیکس سے چین پر اٹیک کرتا ہے پر چین ڈریگن سیل کے بہاں ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے ڈارگ وارٹیکس کی وجہ سے پلس ٹوٹ جاتی ہے اور ڈریگن سیل بھی ڈیشٹوئی ہو جاتی ہے ڈارگ وارٹیکس سے چین کی طرف آنے لگتے ہیں چین اپنے فلیم سلے سے ان پر اٹیک کر کے انہیں ڈیشٹوئی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کافی انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس انرجی کی وجہ سے ڈیڈ کمانڈر کنفیوز ہو جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر چین اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کن کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ انڈریڈ واریر کی طرح ڈیڈ کمانڈر کی گردن کارڈنے پر یہ بھی مارا جائے گا یہ کہ کرو اپنی سورس سے اس کی گردن کارڈنے ہی کوش کرتا ہے مگر ڈیڈ کمانڈر کی سکن بہت ہی زیادہ ہار تھی جس وجہ سے چین اس کی گردن نہیں کارڈ پاتا یہاں تک کہ اس کے اٹیک سے ڈیڈ کمانڈر کو خروش بھی نہیں آتی ڈیڈ کمانڈر چین پر اٹیک کرنے ہی کوش کرتا ہے پر چین اپنے تائشو سویب مو سے اس کے اٹیک کو ریفلیٹ کر دیتا ہے ڈیڈ کمانڈر بہت ساری شٹون سے چین کو مارنے لگتا ہے مگر چین اپنی تھاوجینڈ سورڈ یونائیٹ کی مدد سے اس کا اٹیک فیل کر دیتا ہے اور اپنے تائشو سٹیپ کی مدد سے اس کی بوڈی پر پریشر ڈالتا ہے جس سے ڈیڈ کمانڈر کو کافی پریشانی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر چین اپنی ڈومینیٹ سوڈ اس ٹرائک سے اس پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ کمانڈر کی گردن کٹ کر جمین پر گر جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر باتا اس سے چین خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ہوا کی میں نے وقت رہتے اس ڈیڈ کمانڈر کو مار دیا ورنہ آج یہ میری ساری انرجی برباد کر دیتا اور میں کچھ نہیں کر باتا اچانک ڈیڈ کمانڈر دو بانہ جندہ ہو جاتا ہے نیشو کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ چین کو الٹ کرتی ہے لیکن اسے بہلے ڈیڈ کمانڈر کا سر چین کے پیر سے چپک جاتا ہے جس سے ڈیڈ کمانڈر کو چین کی بوڈی کی لوکیشن بتا چل جاتی ہے اور وہ اپنی ایکس سے چین پر اٹیک کرتا ہے مگر چین ڈیڈ کمانڈر کے سر کو دور کر دیتا ہے اور اپنی اولی رین سوٹ کی مدد سے اس کا اٹیک روک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ مجھے تمہاری بوڈی کے ٹکڑے کرنے ہوگے جس کے بعد تمہیں سب کرنا بند کر دوگے یہ کہہ کرو تیجی سے ڈیڈ کمانڈر کی بوڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے لیکن پھر بھی ڈیڈ کمانڈر جندہ رہتا ہے اور چین پر اٹیک کرنے ہی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ کر چین ڈر جاتا ہے اور جلدی سے اپنے کیوس کلڈرون کو ایک ٹیڈ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم میں تمہاری بوڈی کو راگ میں بدل دوں گا جس کے بعد تم خود کو جندہ نہیں رکھ پاؤ گے یہ کہہ کرو ڈیڈ کمانڈر کی بوڈی کو کیوس کلڈرون کے اندر ایفزو کر لیتا ہے چین ننگشو سے پوچھتا ہے کہ تمہارا سیکٹ خود ڈیڈ کمانڈر کو بناتا ہے تو آئے کیر کار یہ تمہارے اوپر اٹیک کر رہا تھا ننگشو پوچھتی ہے کہ کیا تم درما ویل کنگ کو جانتے ہو یہ بات ان کا چین ایران ہو جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا درما ویل کنگ ہی ہے جو جانگ سیکٹ کے لئے ڈیڈ کمانڈرز کو بنا رہا ہے ننگشو کہتی ہے کہ بہت وقت پہلے درما ویل کنگ نے نائن ایمپرار میں سے ایک وار ایمپرار سے فائٹ کی تھی پر وہ جیت نہیں پایا اور وار ایمپرار نے اسے ہرا کر سیل کر دیا اب وہ دووارہ سے جا گیا تھا وہ جانگ سیکٹ کی پاور کا یوز کر کے اپنی ڈیڈ آرمی کو دووارہ سے جندہ کرنا چاہتا ہے سپیچل بوڈی داؤ سپیٹ بوڈی اور سپیچل بلڈ لائن کو ریفائن کر کے وہ بہت پارفل انڈیڈ ووریر اور ڈیڈ کمانڈر بن سکتا ہے ننگشو کی بات سنکر چین کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ درما ویل کنگ تمہاری سپیچل بوڈی کو ریفائن کرنے کے لئے تمہیں مارنا چاہتا ہے جس وجہ سے تم جنگ یانگ سیکٹی چھوڑ کر بھاگ آئی پر ڈیڈ کمانڈر نے تمہارے اوپر اٹیک کر دیا تب ہی ان دونوں کو ایک بلاش کے واج آتی ہے پر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا لوڈ تائشو چین کو ترنت وہاں سے بھاگنے کے لئے کہتے ہیں تو چین ننگشو کو اٹھا کر وہاں سے دور بھاگنے لگتا ہے اچانک پرے فوریسٹ میں ڈرک کلاوڈ آ جاتے ہیں جسیں دیکھ کر ننگشو چوک جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ درما ویل کنگ کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب ہم یہاں سے باگ سکیں گے چین کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی ڈیمن کنگ یو چین کی بوڈی سے ایسا اورہ محسوس کیا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو یہ سچ میں درما ویل کنگ ہے یہ کہہ کر وہ اپنی گوڈائی کی مدد سے ہیون پات کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں ایک پورٹل اوپن ہو جاتا ہے چین ننگشو کو لے کر پورٹل کے اندر جانے لگتا ہے مگر وہ پورٹل بند ہو جاتا ہے اور چین وہاں سے نہیں باگ پاتا وہ کہتا ہے کہ اس ڈرک اورہ کی وجہ سے میری پاور سرپریس ہو رہی ہے اس طرح ہم یہاں سے نہیں باگ سکیں گے تبیہ درما ویل کنگ وہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے تو تم یہ چین ہو اور تمہارے پاس ایشن سیگریٹ بوڈی ہے لگتا ہے کہ آج میں بہت لکی ہوں جو مجھے سویچل بوڈی کے ساتھ ایشن سیگریٹ بوڈی بھی ملنے والی ہے چین ننگشو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس سے فائٹ کرنے میں میری مدد کر سکتی اور ننگشو کہتی ہے کہ میری 60% پار ریکر ہو گئی ہے پر پھر بھی میں فائٹ کرنے میں تمہاری مدد کروں گی ہمیں ساتھ مل کر اس سے بچنا ہوگا یہ بات سنکا چین اپنے ڈریگن ڈولر سوڈ اور ہنوالی ریٹ سوڈ کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے وہ ڈبل سوڈ سلیش کی مدد سے درما ویل کنگ پر اٹیک کرتا ہے پر درما ویل کنگ آسانی سے اس کے اٹیک کو فیل کر کے چین پر فورس اٹیک کرتا ہے مگر نیشو اپنے ہارمونی کے سانڈ ریوز کی مدد سے اس کا اٹیک فیل کر دیتی ہے درما ویل کنگ کے اٹائے کہ اس پیچل بوڈی آسانی سے نیچر سے بات کر کے اس کی پاور کا یوز کر سکتی ہے مگر میں نے اسے اپنے ڈیٹ کمانڈر کے اندر ریفائن کر دیا تو وہ بہت زیادہ شٹرونگ بن جائیں گے چین تائشو ڈیوائن پنشمنٹ درما ویل کنگ پر اٹیک کرتا ہے پھر درما ویل کنگ اپنے درما ویل کی مدد سے اس کا اٹیک فیل کر دیتا ہے نیشو اپنے نائی نیون سے مشٹک آئی کی مدد سے اس پر اٹیک کرتی ہے مگر درما ویل کنگ اس کا اٹیک بھی فیل کر دیتا ہے اور اپنے درما ویل سے نیشو پر اٹیک کرتا ہے چین سامنے آکے درما ویل کو روک نہیں کوئش کرتا ہے مگر دھرما ویل کافی شٹرونگ تھا جس وجہ سے چین دور ہو جاتا ہے اور اسے کافی تکلیف ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر دھرما ویل کنگ اس پر اٹیک کر دیتا ہے جسے نیشو گورا جاتی ہے اور چین کے سامنے آ جاتی ہے دھرما ویل کنگ کے اٹیک کی وجہ سے نیشو ڈیوائن روپ میں بن جاتی ہے اور اسے کافی پریشانی ہوتی ہے یہ دیکھ کر چین کو گสہ آ جاتا ہے اور وہ دھرما ویل کنگ پر ایک پارفول اٹیک کرتا ہے اسے دیکھ کر درما ویل کنگ ہسنے لگتا ہے وہ اپنے ٹین دھاوجنڈ درما ویل کے انٹینٹ لو ڈومین کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے چین کا اٹیک فیل ہو جاتا ہے اور وہ دور ہو جاتا ہے درما ویل کنگ اسے پکڑنے کے لیے آتا ہے چین اپنے گوڈ آئی کے اہمولی لزن سے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن درما ویل کنگ اپنی بوڈی کو دوسری جگہ تیلیپورٹ کر کے اسے بجھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا اٹیک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہارے پاس ایشن سیگریٹ بوڈی تائشو ایشن ڈریگن کلین اور سیلیشٹیل کلین کی سیگریٹ ٹیکنیک سے تم نے سچ میں مجھے ایران کر دیا یہ کہ ایک رو چین پر اٹیک کر دیتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی